الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبی الكریم الامین المکین الهدین الرحوم الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون اذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذکر اللہ ولم البیع ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون صدق اللہ علیہ وسلم صدق رسول النبی الكریم الامین اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَعَلْوَقْدَتَمْ مِن لِسَانِ اللہم رب شرح لی اللہم رب شرح لی علم 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 دے دھر دھرک منہ امیہ اچھیا شانہ والے فضل کرتا دخش جاوہ بڑے بڑے اے پا والے تسبیح پھری بردل نہ پھرے آ او کی لیڑا تسبیح پڑھ کے اوہ 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 علم پڑھے آ برعدب نہ سکھے آ اوہ برعہ اوہ اوہ علم پڑھ کے بھوہ بھوہ اوہ 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 بھوہ کٹیا بڑے کجھ نہ پٹیا اوکی لیڑا چلیا بڑے اوکی لیڑا سلیم و سلوالی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ علیہ آلکہ وآلہ صحابی یا سیدی یا نور اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تردر کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تردر کی قدرت نے اسے رہ دکھائی تردر کی رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تردر کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے سفائی تردر کی کہ پلکوں سے کیے جائے سفائی تردر کی حمد و صلات کے بعد واجب الوہترام سامین محترم سب سے پہلے اللہ جلہ جلالہ اس کی پاک بارکہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ جو کلام مجید فرقان حبیب اس کا کچھ حصہ پڑا ہے کریم اللہ اس کا حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تمام حمد و صلات اس وعدہو لا شریک کے لیے ہیں جس مالک لمجزل نے ہمیں پیدا فرمایا ہے لاکھوں کروڑوں انگنت دودھ و سلام اس حسنی پر جو محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور لاکھوں کروڑوں انگنت سلام ان حسنیوں پر جنہوں نے اپنا مال اپنی جان اللہ کی رحمہ قربان کر دیا شرف اور شرف اس لیے تاکہ دین اسلام آنے والی نسلوں تک پہنچ پائے اور اللہ کی پاک پارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ جو مسجد میں تشریف فرما ہے ان کی بھی خیر فرمائے جو مسجد میں آ رہے ہیں راستے میں ہیں کریم اللہ ان کی بھی خیر فرمائے اور کریم اللہ جو گھروں میں ابھی انتظار میں ہیں انہیں ہدایت اور توفیق ادا فرمائے کہ وہ جلدہ جلد اللہ کے گھر میں آنے والے بن جائیں اور اللہ اور اس کے محبوب کا فرمان سن کر اپنے دلوں کو معطر متاہر اور منور بنانے والے بن جائیں تو شروع میں میں نے ارض کیا ہے کہ کریم اللہ رحیم اللہ ستار و غفار اللہ جو مال کے کل ہے خال کے کل ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اگر وہ ہمارے سے حساب لے تو ہم حساب نہیں دے پائیں گے اگر وہ ہمارے سے پوچھے بندے بتا تو سینا میں نے تجھے زندگی عطا کی ہے میں نے تجھے آنکھیں عطا کی میں نے تجھے کان عطا کیے میں نے تجھے ہاتھ پاؤں عطا کیے میں نے ترہا ترہا کی نعمتوں سے تجھے نوازہ ہے ذرا بتا تو سینا تُو نے ان آنکھوں کے ساتھ کیا کیا ہے ان آنکھوں کے ساتھ میرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے ان آنکھوں کے ساتھ میرے گھر دیت اللہ کا گلاہ کو دیکھتا رہا ہے حجر اسود دیکھتا رہا ہے میرے محبوب کا روزہ انور اس کو دیکھتا رہا ہے اس کی جاریوں کو دیکھتا رہا ہے میرے گھر کو دیکھتا رہا ہے تو بتا تو سینہ ان آنکھوں کا استعمال تو نے کیا کیا ہے کس طرح کیا ہے میرے لیے کیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے تو پھر ہرگز ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ یہ ہمیں آنکھیں تو تو نے اپنے لیے دی تھی اللہ یہ آنکھیں تو تو نے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے دی تھی اللہ یہ آنکھیں تو تو نے ہمیں پاکیزہ معطر متاہر اور اس کے حلال کمانے اور دیکھنے کے لیے دی تھی اللہ ہمیں یہ آنکھیں تو نے اپنے گھر کا رستہ دیکھنے کے لیے دی تھی تو پھر اللہ فرمایے گا بندے بتا تو سینہ جو میں نے آنکھیں تجھے اس مقصد کے لیے دی تھی کیا تو اس مقصد میں کام یام رہا ہے کیا تو اس آنکھوں کو میرے گھر کے لیے جو ہے وہ کار آمد بناتا رہا ہے کیا تو ان آنکھوں کے ساتھ میرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے تو جواب ملے گا اللہ میرے سے یہ نہیں ہو پایا تو کریم اللہ کے بندوں کریم خدا کے بندوں کریم محبوب کے علاموں ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا جب مالک لمجزل نے ہمارے سے پوچھ لیا بندے پھر میں نے تجھے جو آنکھیں دی تھی تجھے میں نے جو وہ نعمت عطا کی تھی تجھے میری ان نعمتوں کا شکر کیسے عطا کیا تو ہمارے پاس نادم اور شرمنگی کے علاوہ کوئی جو ہے وہ جواب نہیں ہوگا آئیے آج ہمارے پاس وقت ہے اس وقت کو تھام لیجئے اور ان آنکھوں کا اچھا استعمال کر لیجئے ان آنکھوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر لیجئے اللہ کے کلام کو ان آنکھوں کے ساتھ چھو بھی لیجئے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر اے مالک لمجزل ہم خطاہ کارے ہیں اے مالک لمجزل ہم گناہ دار ہیں اے کریم اللہ ہم سے ہاتھ کارے ہیں اے اللہ ہم بدکار ہیں تیری رحمت کے طلبہ دار ہیں ان آنکھوں سے ایک نادم اور شرمندگی کے ساتھ ایک آنسو بہا دو اللہ فرماتا ہے جس بندے نے شرمندگی اور نادم کے ساتھ ان آنکھوں سے میرے لیے میرے در اور خوف کی وجہ سے آنسو بہا دیا نہ خدا اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا تو بھائیوں بزرگوں چھوانوں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سننے والی میری ماں اور میری بہنیں اللہ رب العزت سبھی کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے اللہ کریم کی باق بارگاہ میں ہم کے آج جواب دیں گے آئے آج جمعہ الودا کا دن ہے آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے جمعہ المبارک بھی عظیم دنوں کا سردار ہے اور پھر رمضان المبارک اور پھر اس کا آخری دن اور پھر ساتھ جمعہ کی نسبت تو یہ دونوں عظیم و برکت والے دن ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر ارتجائیں کانی کیے اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اور اپنی ان آنکھوں سے شرمندگی اور احساس کے ساتھ ایک آنسو بہا لیجئے ہو سکتا ہے اسی آنسو کے بدلے اللہ تجھو اور مجھ پر رحم و کرم فرمائے معاملہ فرمائے تو اس لئے فرمایا عدل کریں پتھر درگم من امیہ اجیہ شانہ والے دوستو کل قیامت کے دن اگر میرے کریم اللہ نے اس زبان کے بارے میں پوچھ لیا اے میرے بندے بتا تو سینہ میں نے جو تجھے یہ زبان عطا کی ہے میں نے یہ زبان تجھے کس مقصد کے لئے عطا کی ہے بندہ کہے گے اللہ تُو نے یہ زبان عطا کی ہمیں بولنے کے لئے اللہ فرمائے گا کیا بولتا رہا ہے کیا تُو اس زبان کے ساتھ میرے کلام کی دلاوت کرتا رہا ہے میرا قرآن پڑھتا رہا ہے میرا فرمان پڑھتا رہا ہے میرا آیا ہوا پاغام پڑھتا رہا ہے تو اس وقت کیا جواب دے گا اس وقت کیا جواب دے گا اللہ اکبر یہ مالک اللہ ان نے فرما دیا اے میرے بندے بتا سینہ میں نے تجھے یہ زبان دی استعمال کرنے کے لئے مقصد تھا اس کو استعمال کرنا کیا تُو نے میرے بابو کی ذات پر اس زبان کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہا ہے کہ نہیں پڑھتا رہا کیا تُو میرا ذکر کرتا رہا ہے کہ نہیں کرتا رہا کیا تُو کلمہ قیبہ کا ورد کرتا رہا ہے تو نہیں کرتا رہا تو اس وقت کیا جواب دے گے اس وقت خموشی ہوگی زبان بول اٹھے گی اللہ یہ مجھ سے زیادییں کرواتا رہا اللہ یہ مجھ سے غیبتیں کرواتا رہا اللہ یہ مجھ سے چھگلییں کرواتا کرواتی رہی ہے اللہ یہ مجھ سے کسی نیک آدمی پر کسی پارسہ عورت پر کسی نیک بزرگ پر کسی نیک ولی پر تُو تے لگانے کے لئے تو بلاتا رہا ہے اللہ جب تیرے گھر سے بلابہ آتا تھا آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ سنتا تو تھا پر وہ کلمات ادا اپنی زبان سے نہیں کرتا تھا اللہ جب قرآن سامنے اس کے آتا سامنے مجود ہوتا پر اس کو دیکھ کر اپنی نکاحوں کو تو بدل لیتا تھا اپنا راستہ تو جدا کر لیتا تھا اللہ پر اس نے میرے ساتھ اس تیرے قرآن کی تلاوت نہیں کی اللہ اکبر دوستو بزرگو پھر کیا جواب دیں گے تو پھر حکم تو مالک لمیدل کی طرف سے پھر یہ ہی ہو سکتا ہے اے پرشتو اس بندے کو میں نے زبان دی اس نے زبان کا استعمال میرے لیے نہیں کیا میں نے اسے آنکھیں دی اس نے ان آنکھوں کا استعمال میرے لیے نہیں کیا فرشتے ارد کریں گے باری تعالیٰ پھر تیرا کیا حکم ہے اللہ فرمائے گا فرشتو پھر اسے پکڑو اور غسیتو جہنم کے گڑوں میں سے گڑے میں ڈالدو اللہ اکبر اللہ اکبر آج اللہ کی بارگاہ میں نادم و شرمندگی کے ساتھ اپنی زبان کی بھی معافی مانگ دیجئے حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے صبح جب ہوتی ہے تو جسم کے تمام آزا آجز ہو کر ہاتھ باندھ کر اس زبان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ اے زبان کسی کے سامنے جو ہے بے درتی کے ساتھ نہ بولا کسی کی حیبت نہ کرنا کسی کی چگلی نہ کرنا کسی کو گالی نہ دینا اور مال بیچتے ہوئے قسم نہ اٹھانا یہ کہنا کہنا اللہ کی قسم مجھے یہ اتنے کا ملا ہے اللہ کی قسم مجھے یہ اتنے کا ملا ہے مجھے اس میں نفع نہیں ہے اللہ اکبر فرمایا وہ آزاز سارے کے سارے اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا تیری وجہ سے جہنم میں دنیا میں بھی سب سے زیادہ سزا پانے والے ہوں آج دیکھتے نہیں ہے آج ہمارا رویہ دیکھا نہیں ہے اگر باپ اپنے بیٹے سے بات کرے تو بیٹا آگے سے جواب دے تو باپ کو کیا آتا ہے غصہ آتا ہے اسے تھپڑ لگا دیتا ہے اگر بی بی کو سمجھانے کے لئے اس کا خامت اسے سمجھائے کہ تُو نے ایسا نہیں ایسا کرنا تھا اور آقا کریم صلی اللہ سلم کا فرمات کہ اپنی بیویوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو جو تمہارے ریایہ ہیں جو تمہارے نیچے ہے تم سربراہ ہو انہیں اچھی بات کی تلقین کیا کرو عمر بالمعروف کے مطابق جلا کرو انہیں اچھی بات کی طرح بلایا کرو اور بوری بات سے روتا کرو جب خامت اپنی بیوی کو سمجھائے کسی بات پر سمجھائے وہ بیوی آگے سے بولتی ہے زمان لڑاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے اسے بھی مار ہی پڑتی ہے اسے بھی مار پڑتی ہے حتی کہ بال اوقات پھر تراغ تک کی نوبت آ جاتی ہے اور پھر مارے مارے پھرتی نظر آتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے سر پر باپ بھی نہیں ہے میرے اوپر ہاتھ رفنے والا شفقت کا میرا بھائی بھی نہیں ہے میرا ٹھکانہ نہیں ہے خدارہ کوئی معاملہ بن جائے کہ میں واپس اپنے گھر میں چلی جاؤں تو کیوں نہ ہوتا اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لیا جاتا تو یہ نوبت بھی نہ آتی زبان کو کنٹرول کر لیا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ سانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے اس طرح نہ کر نہ کہ تیری وجہ سے ہمیں مار پڑے گی دنیا میں بھی اور تیری وجہ سے ہمیں آخرت کا بھی عذاب ملے گا اللہ اکبر تو خدارہ اپنی زبان کو بھی اللہ کے لئے استعمال کریں اللہ کے لئے استعمال کریں تو میں بتا رہا تھا کہ مالک کریم نے کل قیامت کے دن پوچھ لئے بندہ بتا تو صحیح میں نے تجھے زبان دی تھی تُو نے اس زبان کو میرے لئے کتنا استعمال کیا ہے تجھے سبحان اللہ کہنا پڑے تو اس وقت تُو کس انداز میں بیٹھ کر سبحان اللہ سبحان کی ذات پر درود پڑھ اس وقت تیرا انداز کیا ہوتا ہے تو کیا جواب دیں گے آج جمعت المبارک کا دن جمعت الودا کا دن ہے آخری جمعہ رمضان المبارک کا خبر آنے والا رمضان المبارک کس کس کے نصیب میں ہو اور کس کس کے نصیب میں نہ ہو جیسے شب براد کی رات گزری یا شب قدر کی رات گزری دولوں کی فضیلت شان مرتبہ مقام الگ الگ ہے اس میں تمام سال بھر کے لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا گیا ہے اور ان کی زندگی بھی لکھ دی ہے کہ اس سال کس کس نے دنیا سے کوچ کرنا ہے اور کس درخت کے کس کس پتے نے نیچے گرنا ہے اور کس کس درخت کے پتے نے اس سال جو ہے وہ نیا ہونا ہے نیا بننا ہے وہ سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے تو آج وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا اللہ ہم آنکھوں کو بھی تیرے مطابق اب تک استعمال نہ کر سکے ہماری پیس سال تیس سال چالی سال پچاس ساٹ ستر اسی سال تک ہماری عمر گزر گئی جو مقصد تھا جس مقصد کے لئے تو نے آنکھیں دی ہیں اس مقصد کے لئے ہم نے استعمال نہیں کی اللہ دیا اور ایسے جملے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ ادا کر لیے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے پر فضل کرے اور ہماری بخشش کا سامان بن جائے اس لئے فرمایا عدل کریں تھر تھر کمن اچیا شانہ والے فضل کریں بخش جوان بڑے بڑے عبا والے آج اللہ کی بارگاہ ہمیں معافی مانگ لیجئے اللہ پوچھ لے بندے بتا سکھ میں نے تجھے ہاتھ دیئے ان ہاتھوں کا کیا تُو نے استعمال کیا چوری کے لیے یاری کے لیے ریاہ کاری کے لیے کس مقصد کے لیے تُو نے اس ہاتھ کو استعمال کیا تو اس وقت جواب ہم کیا دیں گے زبان سے بولنے سے پہلے ہاتھ بول اٹھے گا اللہ تُو نے اسے ہاتھ جو دیا ہے وضو کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے حلال رزق کا لکمہ توڑ کر اپنے مو تک لے جانے کے لیے قرآن کو اٹھانے کے لیے اسے تھاک کر سینے سے لگانے کے لیے اسے کھول کر پڑنے کے لیے اور اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجائیں اور دعائیں اور اپنی بخشش کی آہو بکا کرنے کے لیے اللہ نہ تیری بارگاہ میں اس بندے نے آکر ہاتھوں کو اٹھا یا ہے اللہ اس بندے نے آکر نہ تیرے قرآن کو اٹھا آیا ہے اللہ اس بندے نے آکر نہ ان ہاتھوں کو پھلا کر تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگی ہے اللہ یہ ملاوٹ کرتا رہا ہے ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ یہ حرام کا لکمہ کھاتا رہا ہے ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ یہ غیار محرم کو پکڑتا رہا ہے ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ پھر کیا فرمائے گا اللہ پھر یہی فرمائے گا کہ فرشتوں جب اس بندے نے میری دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جنہ تو نہیں نہ پھر جاننہ نہیں ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور جو عید کریمہ میں نے پڑھی ہے فرمایا فرمایا کریم اللہ نے اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف جمعہ کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور فورا چھوڑ دو خرید و فروخت کو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم حقیقت جانتے ہو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ایمان والو جب تمہیں نماز کی طرف پکارا جائے بلایا جائے جمعہ کے دن جو خرید و فروخت کر رہے ہو جو مال تجارت کر رہے ہو چاہہ وہ اس کے حلال کی صورت میں ہے چاہ وہ کسی صورت میں ہے فرما ترک کر دو چھوڑ دو اور دوڑتے آؤ میرے گھر کی طرف میری بارگاہ کی طرف اگر تم جانو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے صوبہ کا درس کسی بھائی نے سنا کسی نے نہ سنا اس میں بھی حقایت میں نے بیان کی کہ کیمیائی سعادت کتاب ہے امام محمد غزال عمت اللہ بہت پائے کے امام گزرے ہیں آپ نے لکھا کہ جو اللہ والے ہیں ان کا شریقہ کیا ہے اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے اللہ والے کرتے کیا ہیں جب اللہ کا پیغام آتا ہے تو اللہ والے اپنی دن اور مغن میں بیٹھے نہیں رہتے اللہ والے یہ نہیں کہتے کہ ہم یہاں نماز نہیں پڑتے ہم مدینہ نماز پڑتے ہیں ہم پیر خانے نماز پڑتے ہیں ہم یہاں نماز نہیں پڑتے ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑتے ہیں فرمایا عاثی بات نہیں ہے کے کانوں میں پہنچتی ہے اللہ والے جو رزق حلال کمانے کی غرض سے بیٹھے ہیں فرمایا اگر وہ لوئے کو گرم کر کے سرک رنگ کا لویا کر کے اس کے اوپر ضرب لگا رہے ہوں اور اس جب اللہ وقبر کی صدا بلند ہو وہ ہاتھ کو ہتھوڑے کو اسی ہوا میں لہنا کر کھڑا کر دیتے ہیں فرمایا جب آزان مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ والے کرتے کیا ہے اس ہتھوڑے کے ساتھ باقی اپنے لوہے کو اوزار کو بنانے میں وقت صرف نہیں کرتے کہ لویا تھنڈا نہ ہو جائے بلکہ فرمایا کہ اس لوہے کو اس ہتھوڑے کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں زمین کے لئے فرمایا اسی وقت وہ اٹھ کر چل کر دوڑ کر اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھروں میں آ جایا کرتے ہیں فرمایا اسی طرح اگر کوئی سوئی کے ساتھ چمڑا سلائی کر رہا ہے تو اس نے ابھی سوئی کو اس چمڑے میں ڈالا ہے دوسری طرف چمرے سے جو ہے وہ ابھی عادی نکری ہے فرمایا اگر آزان کی آواز ان تک پہنچ جائے تو اس کو وہی روک دیتے ہیں اور وہی روک کر آزان سنتے ہیں اور پھر جو ہے اسی حالت میں اس کو رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جایا کرتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں پھر اللہ انہیں قطب الدین بکتیار کھاکی بنا دیتا ہے جو ایسا کرتے ہیں پھر اللہ انہیں داتا گنجے بکشلی حجویری بنا دیتا ہے جو ایسا کرتے ہیں پھر اللہ انہیں موینو دن چشتی اجمیری بنا دیتا ہے جو ایسا کرتے ہیں پھر اللہ انہیں شاہ شمس تبریز بنا دیتا ہے جو ایسا کرتے ہیں پھر انہیں اللہ تبارت و تعالیٰ عبدالقادر جلانی بنا دیتا ہے جو ایسا کرتے ہیں پھر کریم اللہ انہیں جو ہے ابراہیم بن عدم جیسا اللہ کا برگزیدہ ولی بنا دیتا ہے مالک اللم جزل ایسا پھر بنا دیتا ہے اگر پھر وہ دریاء کے کنارے بیٹھا ہوا ابراہیم بن عدم اپنی گدری کو سوئی کے ساتھ سلائی کر رہا ہو اور بادشاہ آجائے وزیر آجائے کہیں کہ تُو نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور یہاں پر بیٹھ کر اپنی سوئی کے ساتھ اپنی گدری کو سلائی کر رہا ہے اور ابراہیم بن عدم کہیں کیا تُو یسی بادشاہت چاہتا ہے جس میں دنیا والے حکارت کی نظر سے دیکھیں کیا تُو یسی بادشاہت چاہتا ہے جس سے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو کیا تُو ایسی بادشاہت چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں تجھے حساب دینا پڑے آ تجھے بتاؤں جو بادشاہ حقیقی بادشاہت ہے وہ ایسے ہے فرمایا یسوئی کے رہے سامنے ہے جس کے ساتھ میں سلائی کر رہا ہوں اپنی گلڑی کو سی رہا ہوں دریا میں پھینکی ہے اس نے کہا پھر کیا ہوگا اب یہ کیسے آئے گی آپ نے فرمایا ذرا صبر کرنا ذرا دیکھنا مچھلیوں کو حکم دیا میری یسوئی جو ہے سلائی والی ابراہیم بن عدم نے حکم دیا لا کر دونا فرمایا جاتا ہے ہر مچھلی کے موں میں سونے کی سوئی جو ہے وہ موجود ہے اور ابراہیم بن عدم کے سامنے رکھ رہی ہے آپ فرماتے ہیں میری یہ نہیں ہے میری تو لوہے کی عام ہے اب وہ جو آپ کو جو ہے وہ راستہ دکھانے کے لیے آیا بیٹھا تھا اپنے آپ کو جو ہے وہ پھنے خواہ بنا رہا تھا کہ بادشاہت میں اتنا کچھ ہوتا ہے اتنا کچھ ہوتا ہے جب اس نے دیکھا کہ بادشاہت تو حقیقی بادشاہت یہی ہے پھر وہ بھی جو ہے وہ بغیر خالی آتوں سے واپس نہیں لوٹا بلکہ قدموں میں گر جاتا ہے کہتا ہے اگر بادشاہت ایسی مل جائے تو یہ کائنات کی بادشاہت سبھی کو ہم ٹھوک رہی مار دیں تو فرمایا اس کے لیے قربانیاں دینے پڑتی ہیں تو میں نے ارض کیا کیمیائی سعادت میں جو آپ نے فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے وہ حقیقت ہے کہ جو اللہ کے بندے اپنی مصروفیات کو اللہ کے لیے ترک کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں انہیں دیتا وہ فرمایا نا مشہور زمانہ اشعار ہے کہ اے ابن آدم ایک تیری چہد ہے اے ابن آدم ایک تیری چہد ہے ایک میری چہد ہے اے ابن آدم ایک تیری چہد ہے ایک میری چہد ہے اگر تو اپنی چہت کو میری چہت میں قربان کر دے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چہت ہے اگر تو نے اپنی چہت کو میری چہت پر قربان نہ کیا اے ابن آدم سن لے پھر میں تجھے اس میں تھکا دوں گا جو تیری چہت ہے بس ہوگا وہی جو میری چہت ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی چہت پر اپنی چہت کو قربان کر دیتا ہے دل تو کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنوں پیسے آجائے دل تو چاہتا ہے اس طرح بھی مال آجائے اس طرح بھی آجائے جیسے اللہ اکبر کی صدا ہوئی تو وہ بندہ سارے کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آجاتا ہے کہ چاہے روپیہ ملے نہ ملے چاہے کوئی پیسہ بچے نہ بچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا یہی میرے لئے کمال ہے فرمایا پھر مالے کے لم جزل اس بندے کو بکھا نہیں رہنے دیتا شرمندہ نہیں ہونے دیتا ابراہیم بن عدم جیسا بادشاہ اس بادشاہ کو چھوڑ دیا ٹھوکر مار دی آپ بیٹھا ہے نا اللہ نے مشنیوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا ہے ان مشنیوں کو جو کسی کی سنتی نہیں ہے جب ابراہیم بن عدم کہے نا جاؤ میرے لئے سوئی لاؤ تو وہ دوڑ کر جو ہے وہ بہر بھی آ جاتی ہیں اور سوئیوں کا ڈھیر بھی لگا دیتی ہیں اسی طرح جیسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کدھر جا رہے ہو دوستو دیلی ہو اپنے انداز میں کہا بابا جی پانی میٹھا لینے کے لئے جا رہے ہیں پانی کھا رہا ہے آپ نے فرمایا وہاں کیوں جاتی ہو میرے پاس آجو صورت فاتح شریف پڑھ کر پھونک ماری وہ سارے میٹھے ہو گئے سارے میٹھے ہو گئے واپس جلدی آگے اس ساتوں نے پوچھا بتایا بابا جی نے یہ کیا ہے ساروں نے پڑھا میٹھا نہیں ہوا پانی پھر جا کے پوچھا بابا جی آپ نے پڑھا میٹھا ہو گیا ہم نے اتنی ہزار مرتبہ پڑھ لیا میٹھا نہیں ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا ہے پھر زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے تو بزرگو دوستو جوانو جمعت الودا کا جو آج کا دن ہے بڑا عظیم دن ہے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی آنکھوں سے کسی نہ کسی طرح نادم کے ساتھ ایک آنسو نکال لیں وہ ایک آنسو جو ہمارا شرمندگی کے باعث اللہ کے ڈر اور خوف کے باعث اپنے گناہوں کے پشمانی کے باعث ایک آنسو بہ گیا تو وہ ہمارے لئے نجات بن جائے گا وہ ہمارے لئے نجات بن جائے گا اور پھر وہی جو ہے وہ کار آمد چیز ہوتی ہے جو وقت سے پہلے اپنے آپ کو سمار لیا جائے آج ہمارے پاس وقت ہے آنے والا رمضان مبارک کا کسی کو قبر نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں فلاہ ہمارا رشتہ دار تھا وہ چوراسی سال کا ہو کے مرا ہے میری تو ابھی ساٹھ سال عمر ہے ابھی میرے جو ہے کافی دن پڑے ہیں کافی سال پڑے ہیں تو اس کی غلط فہمی ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے ہماری کاری صاحب نسل آ رہی ہے ہماری نسل میں سو سال کے بابے ہو کے مرتے ہیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے داڑی بھی رکھ لیں گے سنت رسول کے ساتھ چیرہ بھی سجا لیں گے پنجھ گانا نماز بھی پڑھ لیں گے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ ہماری نادانی ہے کم علمی ہے اے ہم کون ہوتے ہیں جب امام الانبیاء نے پوچھا صحابہ صحابہ کیا تمہیں خبر ہے موت کب آئے گی کسی نے کہا تین دن بعد کسی نے چھے مہنے بعد کسی نے کہا کل کسی نے کہا شام امام الانبیاء نے فرمایا آقا کریم نے فرمایا محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ جو سانس ہم اندر لے کے جا رہے ہیں خبر یہ سانس باہر آئے کے نہ آئے موت واقعہ ہو جائے اگر کوئی لکمہ کھا رہا ہے اس نے ابھی لکمہ موں میں ڈالا ہے پتا خبر ہے وہ لکمہ اس کے پیٹ کے اندر جائے یا نہ جائے اس کی موت پہلے واقعہ ہو سکتی ہے جو پانی کا گھونٹ پی رہا ہے اس نے ابھی گھونٹ پانی کا برا ہے میرے محبوب نے فرمایا صحابہ ہو سکتا ہے اس کا وہ پانی کا گھونٹ جو ہے اندر جائے یا نہ جائے مات اس سے بھی پہلے آسکتی ہے تو وقت کا تعیو نہیں ہے فرمایا آنے کی ترتیب ہے پہلے دادا باپ اور پھر بیٹا فرمایا پر جانے کی ترتیب نہیں ہے دادا موجود ہے بیٹا جا رہا ہے دادا موجود ہے پوتا جا رہا ہے باپ موجود ہے پوتی جا رہی ہے فرمایا سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی نادا تو کس جو ہے وہ غلط فہمی پہ پڑا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے وقت مل جائے گا نہیں نہیں بلکہ آج وقت ہے آج جو گھڑی موجود ہے وہی غنیمت سمجھ لیجئے اسی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے یہ آنگاہ انہیں دی یہ کان بھی تو نے دی یہ زبان بھی تو نے دی یہ ہاتھ بھی تو نے دی یہ پاؤں بھی تو نے دی ایمان بھی تو نے دیا اپنا محبوب بھی تو نے دیا اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہیں تیری بارگاہ میں رمضان مبارک کا واسطہ پیش کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اللہ ہماری نادانیوں کو نہ دیکھ اللہ ہماری جو ہے وہ غلط کاریوں کو نہ دیکھ اللہ تو رحمت فرما تو فضل فرما تو کرم فرما اپنے محبوب کے سد کے ہماری بخشش فرما اور اس حالت میں جب اللہ کی بارگاہ ہمیں مانگیں گے اور محبوب کا فرمان ہے کہ اتنے جو ہے پہلی رات کو اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے اور ساری رات معاف کرتا کرتا پھر آٹھ دنوں میں جتنے معاف فرماتا ہے اس کے برابر جمعہ کو معاف فرماتا ہے پھر فرمایا ہر جمعہ کے بدلے ہر رات کے بدلے وہ ساری تعداد کو جمع کیا جائے وہ اللہ رب العزت آخری رات آخری دن اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرماتا ہے آج اللہ کی بارگاہ میں مانگ لیجئے اللہ ہمیں بھی ان گناہگاروں میں شامل کر لے جن کی گناہوں کی بخشش جو ہے وہ تو فرمائے گا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر لے جن کی بخشش تو فرما کر جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا اللہ ہمیں بھی ان میں داخل فرما دے جن کو جو ہے محبوب کے صدقے معاف فرمائے گا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے تو اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہمارا کام ہے اس مالک لمجزل کا دینا بے بہا ہے آخری بات کہ جس طرح ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علف کیا باریت اللہ تیرا حکم ہے سینہ تم والانوں کہ تجھے جو ہے وہ نین تو در کنار انگ بھی نہیں آتی اللہ فرماتا ہے ہاں علف کی باریت اللہ کیسے ممکن ہے اللہ فرماتا ہے موسیٰ ایسا کر رات کو جو ہے مسلح پہ آجا اور ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پکڑ لے اور ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑ لے اور تنہیں کھڑے رہنا ہے کھڑے رہنا ہے جب وقت آئے گا میں تجھے بتاؤں گا کہ مجھے اونگ کیوں نہیں آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام رات ہوئی مسلح پہ آئے ایک ہاتھ میں پیالہ دودھ کا لیا ایک ہاتھ میں پیالہ پانی کا لیا کھڑے ہو گئے بچری تقادہ ہے ایک گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے چار سے پانچ گزر گئے جب صبح و صادق کا وقت ہونے لگا تو تھوڑی سی اونگ آئی جیسے اونگ آئی آپ ہڑے وہ دونوں پیالے ہاتھوں سے زمین پر گر گئے ٹوٹ گئے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اے میرے قلیم جاغ جاغ تجھے میں بتاؤں مجھے اونگ کیوں نہیں آتی اس لیے نہیں آتی میں بیٹھا ہوں اپنے بندے کے انتظار میں میرا بندہ دن کے پہر میں آ جائے اور آ کر کہہ دے اللہ مجھے معاف فرما تو میں اپنے بندے کو معاف کرنے کے لئے بیٹھا ہوں اگر ہو سکتا ہے میرا بندہ رات کو بستر پر کروٹ بدلے اور اسے سوچ آ جائے کہ میں گناہ میں نے کیے ہیں وہ بندہ وہاں پر سو کر یا اٹھ کر بیٹھ کر میری بارگاہ میں کہہ دے اللہ میں گناہ کر بیٹھا معاف کر دے تو میں اس وقت بیٹھا ہوں اپنے بندے کو معاف کرنے کے لئے اس لیے نہ میں دن کو سوتا ہوں نہ رات کو سوتا ہوں میرا بندہ صبح بھی آئے میں اپنے بندے کو ماف کرنے کے لئے بیٹھا ہوں دوپہر کو آ جائے میں اپنے بندے کو ماف کرنے کے لئے بیٹھا ہوں رات کی شروعات میں آ جائے میں اپنے بندے کو ماف کرنے کے لئے بیٹھا ہوں رات کے آخری پہر میں آ جائے اور آ کر نیاز جمین کو جھکا کر لگڑ کر کہہ دے اللہ تُو رحمان بھی ہے تُو رحیم بھی ہے تُو ستار بھی ہے تُو غفار بھی ہے اللہ تیرے سارے نام عالی شان ہے جو تیرا نام کہار ہے مجھے اس سے بڑا خوف لکاتا ہے بڑا ڈر آتا ہے اللہ تو معاف فرما دینا اللہ فرماتا ہے اتنا کہنا اس میرے بندے کا کام ہے اور اس کے گناہوں کے اوپر کلم پھیرنا میں خدا کا کام ہے عدل کریں تاں تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تاں بخش جامن بڑے بڑے عبا والے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے